ایک بار پھر سے سواگت آپ کا جے کے میڈیا میں ہم لگتار کوشش کرتے ہیں کہ کیا پبلک ایشیوز ہیں وہ لگتار ہم پبلک ایشیوز آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ہماری کوشش لگتار جاری ہے اور میں جسے اس وقت میں موجود ہوں جمہو پتھانکورٹ نیشنل ہائیوے سامبہ میں اور میں نے یہاں سے آپ کو پل پل کی اپڈیٹ دی ہے نیشنل ہائیوے کو لے کے یعنی اس نیشنل ہائیوے کو لے کے بات کریں تو کافی دکتیں ہیں سامبہ کے لوگوں کو کیونکہ اگر کچھ سالوں کی بات کریں تو یہاں پر جو میرے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دو سو میٹر آگے جو مین چو کے سامبہ کا اسے بند کر دیا گیا تھا یہ میں آپ کو پہلے بھی اپڈیٹ کر چکا ہوں یہ میں آپ کو پہلے بھی اپڈیٹ کر چکا ہوں لیکن بند کیوں کیا گیا تھا اس کا بھی میں آپ کو تھوڑا سا پہلے بریف کروں گا یہ اس لیے بند کیا تھا کیونکہ جمہو پتھانکورٹ نیشنل ہائیوے سامبہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو یہ پورا کا پورا ہائیوے جو ہے وہ سلوپی ہے یعنی اتنی زیادہ ڈلان ہے کہ اگر کوئی بڑی گاڑی آتی ہے تو اگر اس کی بریک فیل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہاں پر کافی سارے بڑے ہاتھ سے ہوئے ہیں دردناک ہاتھ سے ہوئے ہیں جس سے کئی معصوم جانے چلی گئی اور میں آپ کو یہ اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد اگر ٹریفک بیواغ کی بات کریں یا ایڈمنیسٹریشن کی بات کریں تو کوئی زیادہ نیسیس سب نہیں لیا اگر لیے تو انہوں نے مین چوک کو بند کر دیا یعنی اس کی کراوسنگ کو بند کر دیا کہ اگر کوئی گاڑی اوپر ہائی سپیڈ میں آتی ہے تو کئی نہ کئی وہ کسی دیوار یا جو ہائیوے کے سینٹر میں جو فٹ پا آتا ہے اس کے اوپر ہیٹ کرے گی کئی نہ کئی لوگوں کی جان پچے گی لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ دو سو میٹر آگے یہ جو میرے پیچھے آپ یہ کرب دیکھ رہے ہیں یہ کٹ دیکھ رہے ہیں اسے ایڈمنیسٹریشن نے کھول دیا یعنی کئی نہ کئی یہ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ اگر اوپر سے بند کر دیا ہے جو مین چوک تو یہاں سے نیچے سے اس کو کھولا جا کے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیاں کہاں سے آ رہی ہیں کہاں سے جا رہی ہیں یہاں پر کوئی سسٹم نام کی چیز نہیں ہے میں آپ کو کوئی گاڑی رائٹ سائٹ جاتی ہے کوئی لیفٹ سائٹ آتی ہے آپ خود دیکھئے کس طرح سے گاڑیاں آ رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن اوپر سے جو گاڑی سپیڈ میں آ رہی ہے کہیں نہ کہیں یہ جو کروس کرتی گاڑی ہے یہ ہاتھ سے کا شکار ہو جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں ایک بڑی درگٹناک میں تبدیل ہو جاتی ہے تو یہ ہمارا مقصد یہ ہی تھا کہ یہاں پر جس طرح سے ٹرافک بیواغ کی بات کریں تو بڑے آشواسند یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ٹرافک سیگنل جو لائٹ ہیں وہ لگائی جائیں گی لیکن ابھی تک ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا اور دو سال سے بھی زیادہ کا وقت ہو چلا ہے یہاں کسی بھی طرح کی کوئی ٹرافک لائٹس نہیں لگائی گئی اور یہ سامبہ کے لوگوں کی بڑی پرانی ڈیمانڈ ہے انہی سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ یہاں پر کچھ لوکل بھی ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں کیا نام ہے سر آپ کے میرے نام آجر سنگ ہے جی میں لگتا ہے اس پر اپ ڈیٹ کرتے ہیں جس رہے یہ ریکھیں آپ آپ میرے پیچھے دیکھتے ہیں کہ وہ گاڑی کس طرح سے گری ہے نیچے تو کہیں نہ کہیں ٹرافک بیواغ کی بات کریں تو یہاں پر کسی طرح کا کوئی بھی سسٹم نہیں ہے یعنی ٹرافک بیواغ کی بات کریں تو وہ یہاں پر صرف اور صرف چلان کاٹتے نظر آئیں گے جب ان کا کوٹا پورا ہو جاتا ہے وہ یہاں سے چلے جائیں گے ان کی پوری نفری کی میں بات کر رہا ہوں وہ صرف صبح تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر آپ کو اسی ایریا میں دیکھیں گے چلان کاٹتے ہوئے لیکن اس کے بعد یہاں پر ٹرافک کا کوئی بھی یہاں پر پولیس کرمی نہیں دیکھے گا یہ ایک بڑا کوشن مارک ہے ٹرافک بیواغ پر یعنی کیا صرف وہ چلان کاٹنے کے لیے ہی یہاں پر موجود ہوتے ہیں کیا کسی طرح کا کوئی سڑک حادثہ ہو جائے یا کسی طرح کی کوئی ٹرافک سسٹم کو سچاری روپ سے چلانے کے لیے کیا ٹرافک بیواغ کا کوئی کام نہیں ہے کہیں نہ کہیں یہی سوال ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں ٹرافک بیواغ پر اور ساتھ ساتھ میں ایڈمنیسٹریشن پر کہ آخر یہاں پر دو سال سے زیادہ کا وقت ہو چلا ہے اگر آپ نے مین چوک کو بند کیا ہے تو اس چوک کو چلانے کے لیے ٹرافک سگنل لائٹ کتنی ضروری ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں چلیے آگے بات کرتے ہیں کیا کیا دکتیں ہیں اس ہائیوے کو لے کے آپ تو یہاں کے لوکل ہیں آپ کو سب پتا ہے کہ کتنے دردناک ہاتھیں بھی یہاں پر ہوئے لیکن اس کے بعد بھی پرشاسن یہاں ٹرافک بیواغ حرکت میں نہیں آیا اگر آیا تو کچھ دیر کے لیے کچھ وقت کے لیے آیا ہوگا کئی نہ کئی کاغذوں میں دکھا ہوگا کیا کہنا چاہتے ہیں سر بلکل پرابلم تو ہے ہی ہے آپ دیکھیں گے گاڑی کٹھوا کی سائٹ سے آ رہی ہے بہت سپیڈ میں آ رہی ہے اور ادھلان بھی ہے آپ کو جیسا پتائی ہے ڈھلان ان کے ساتھ گاڑی سپیڈ میں ہوتی اور بڑی گاڑی کنٹرول نہیں ہوتی جس سے کی چھوٹی گاڑی کو خطرہ بنا رہتا ہے اسی سب باتوں کے لیے جو سامبہ مین چوک میں ایکسیڈنٹ ہوتے تھے اس کے لیے کافی پروٹیسٹ ہوئے چوک بند بھی ہوا تو جلا پرشاسن نے فوری رہات دیتے ہوئے اس تھوڑے سکر کو ادھر سے آگے سے اور ادھر سے کھول دیا لیکن یہ حالات اور زیادہ خطرناک ہوئے کیونکہ بڑی گاڑی تو اسی سپیڈ میں آ رہی ہے اور چھوٹی گاڑی کوئی سیف نہیں ہے ابھی پچھلے دو مہینے پہلے اسی کوٹھی کے سامنے ڈی ایس پی ساپ کی کوٹھی کے سامنے ایک ٹولہ اندر گھش گیا تھا چار پنچ گانی کو رو دنتے ہوئے اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو ایک ڈیر سال پہلے جو جیسا کہ آپ نے پتایا اس کے لیے جلا پرشاشن سیتل ناندہ جی اسٹم ڈی سی تھی انہوں نے بھی بولا تھا کہ اس کے لیے آج پرشن دیا تھا کہ اس کے لیے لائٹس کے لیے جو ایک بیڈنگ ہوگی اور بیڈنگ پروسس چل رہا ہے لیکن اس کا بیڈنگ پروسس کا کیا اسٹیٹس ہے آج تک کسی کو پتا ہی نہیں ہے کوئی بول رہا ہے کینسل ہو گئی ہے ہمارے اس سمیہ کے MLA ڈاکٹر منیال صاحب نے بھی بولا تھا کہ یہ بیڈنگ پروسس میں ہے لیکن ابھی وہ دیکھیں نہیں رہا ہے اور لوگوں کو امیڈیٹلی چاہیے کہ رہت ملے جیسا کہ آپ نے دیکھا ایکسیڈنٹ روز ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اور ٹریفک ڈپارٹمنٹ یہاں پر اسی جگہ پر روز اپنے نفری کے ساتھ آتا ہے تو روز ہی در ناکل لگاتا ہے اپنا جیسے کہ دس بیس پچاس جو بھی چلان کا کوٹہ اپنا پورا کیا وہاں چلے جاتا ہے لیکن لوکل لوگ جو ٹریفک ڈپارٹمنٹ جو لوگ ہیں جو ٹریبل کر رہے ہیں یا نکل رہے ہیں وہ بلکل سیف نہیں ہے یعنی آپ کی کہنے کا مطلب کہیں نہ کہیں یہی ہے کہ اگر یہ آس واشن دیا گیا تھا کہ یہاں پر ٹریفک لائٹس لگائی جائیں گے لیکن ابھی تک اس کا کوئی بھی پرویزن نہیں بن پایا ہے بلکل بلکل اس میں ہے تو مطلب کوئی اس تھی کلیر ہی نہیں ہے کوئی بول رہا ہے ہو گیا ہے کوئی کہا نہیں ہوگا کوئی کہا کینسل ہو گیا ہے کمپنی نہیں مان رہی لیکن اس کی سارا جو مطلب جو دکھ ہو رہا ہے لوگوں کے لیے دکھدائی ہے وہ جو اگر بن جائے بیسے اس کا استھائی سمادان تو فلائی اوبر ہے لیکن فلائی اوبر نہ دیتے ہوئے اگر فوری طور پر راہت دینی تو ایک لائٹنگ پروسس ہو سکتا تھا کمکہ جو جلی سے آ رہا ہے اس کو نہیں پتا کی اڈے کی کیا پوزیشن ہے اگر لائٹنگ لگی انڈیگیشن ہوگا تو پتا لگ جائے کہ شہر آنے والا اس پیڈ اپنی سلو کر سکتا ہے اس میں ایک طریقے سے یہ ہے کی ایکسیڈنٹ میں تھوڑا بچاب ہو سکتا تھا چلی بہت بہت شکریہ میں ایک بر پھر پھر سے آپ کو بریف کرنا چاہتا ہوں یہ جو مین چوک میرے پیچھے آپ دیکھ سکتا ہے یہ کرب ہے یہ مین چوک کو بند کرنے کے بعد نیچے کا کرب کھولا گیا یہ کیوں کھولا گیا ٹرافک میس کو ختم کرنے کے لیے مین چوک سے اگر اس کو کھولا گیا تو اس میں میں آپ کو دو چیزیں ایسے بتاؤں گا اگر اسے کھولا گیا تو یہاں پر ٹرافک لائٹس ہونے چاہیے تھی جو آج تک انسٹال نہیں ہو پائی لیکن پرشاسن کی بات کریں یا ٹرافک بیباگ کی بات کریں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کا ٹینڈر پروسس ہوا ہے لیکن دو سال کا بقت ہو جل ہے یہاں پر ٹینڈر ابھی تک کھولے ہی نہیں یہ کہاں کا سچ ہو سکتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ چیز پرشان کرنے والی یہ ہے کہ اگر یہ چوک کھولا گیا ہے تو اس پر یہاں ٹرافک بیباگ کے جو پولیس کرمی ہے وہ تینات ہونے چاہیے وہ صرف یہاں پر تینات ہوں گے اپنا چلان کٹیں گے یہاں سے چلے جائیں گے لیکن پبلک کی سیوہ کے لیے یہاں پر جو پولیس کم نہیں ہونے چاہیے تھے ٹرافک کے وہ نہیں ہیں اور کہیں نہ کہیں آئے دن ہاتھوں کا شکار یہاں پر لوگ ہوتے ہیں اور یہ سلوپ ہے یہاں پہ اتنی ڈلان ہے اور یہ پیچھے جو دیوار آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ کچھ دن پہلے کی بات کریں تو یہ یہاں پر بھی اسی طرح کا ایک 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 ایکسیڈنٹ بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جو ٹرالا تھا ان کے پورے گھر کے اندر گز گیا تھا تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں اسے اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایڈمنیسٹریشن کو چاہیے تھا پولیس بیو یعنی ٹرافک بیواغ کو چاہیے تھا کہ یہاں پر لائٹیں جو ہے وہ جلد انسٹال کی جائیں تاکہ کوئی بھی کسی طرح کا کوئی بڑا حادثہ نہ ہو لیکن ابھی تک پرشاہدسن ٹرافک بیواغ سوئے ہوئے نظر آئے ہیں کسی طرح کا کوئی نیسیسری سٹیپ نہیں لیا ہے اور آج بھی یہاں سے جو کروسنگ ہے وہ غلط طریقیز ہوتی ہے کوئی یہاں سے آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی کی جان کی کسی کو پرواہ نہیں ہے تو ہم اس پر لگادار فالو اپ کر رہے ہیں کہ آخر کیا وجہیں کیا دکتیں ہیں کہ ایڈمنیسٹریشن ٹرافک بیواغ جو ہے وہ آج بھی حرکت میں نہیں آیا اور یہاں پر اسی طرح سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جس طرح سے پہلے ہوتے تھے کہیں نہ کہیں ٹرافک بیواغ اور ایڈمنیسٹریشن آج بھی سوئی ہوئی نظر آئے گی یہاں پر مین جوگ کو چلانے کے لیے انہیں کسی طرح کے کوئی جو قدم ہونے چاہیے تھے نیسیسری سٹیپ جو ہونے چاہیے تھے وہ نہیں لیے تو اس پر ہم لگادار آگے بھی فالو اپ کریں گے ان کی کمزوریاں آپ کو بتائیں گے کیوں یہاں پر آج بھی ٹرافک لائٹ جو ہے وہ انسال نہیں کی گئی تو لگادار اس پر ہم آپ کو فالو اپ کریں گے یہ تھا ابھی تک کا اپ ڈیٹ کیمئرمن راہول کے ساتھ رشی کے جوریا جیکی میڈیا کے لیے